ابھی سبسکرائب کیجئے بنگیش آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لائزمی دبائیے پشتو لیکچر سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم اس لیکچر میں ہم پشتو الفابیٹ یعنی حروف تحجی سیکھیں گے لہٰذا اپنی تمام تر توجہ لیکچر پر مرکوز رکھئے گا پشتو میں کل چھوالیس حروف تحجی ہیں جن میں پشتو زبان کے مخصوص حروف صرف چار ہیں ہے کی اوپر حمزہ ہے اس حرف کو ہم زے کہتے ہیں زے زے جیسے کہ زنور زنور یعنی جانور دوسرا نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ہے کی اوپر تین نکتے ہیں اس حرف کو ہم سے کہتے ہیں سے جیسے ہم کہتے ہیں صدی کیا ہے سکوے کیا کر رہے ہو ان دو الفاظ کا تلفظ ذرا مشکل ہے اس لئے ایک دفعہ پھر دھو رائیں گے جے جے سے سے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے گے رے کے اوپر اور نیچے نکتہ ہے یہ حرف گے کہلاتا ہے اور چوتے نمبر پہ ہمارے پاس حرف آتا ہے سین کے اوپر اور نیچے ایک نکتہ ہے اس کو ہم خین کہتے ہیں خین ان حروف کا تلفظ بل ترتیب عربی اور فارسی کے زے سین گاف اور خے کی طرح کیا جاتا ہے درجزل حروف دگر زبانوں سے ماخوز ہیں عربی زبان کی حروف سے ہے سواد زواد توے زوے حمزہ قاف یہ حروف عربی زبان سے لئے گئے ہیں فارسی زبان کے حروف پے چھے یہ اور گاف جو کہ یوں بھی لکھا جاتا ہے ہندی یا سنسکرٹ زبانوں کے حروف تے کے نیچے دائرہ بنا ہوا ہے اس کو ٹھے کہا جاتا ہے یہ حرف ٹھے کہلاتا ہے ٹھے بلکل اسی طرح ڈال کی نیچے بھی لائرہ ہے اس کو ڈال پڑھا جاتا ہے ڈال اور رے کی نیچے بھی لائرہ ہے اس کو ہم ڈے بولتے ہیں ڈے یہ تین ارفاظ ٹھے ڈال اور ڈے ہندی یا سنسکرٹ زبانوں سے لئے گئے ہیں پشتو زبان میں نون غنہ بھی ایک حرف شمار کیا جاتا ہے دراصل یہ حرف مرقب ہے یعنی دو الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ نون اورڑے سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کو ہم نون کہتے ہیں نون اور اس کی خاص شکل یہ ہے نون کے نیچے دائرہ ہے نون اور رڑے کو ملا کر پڑھا جاتا ہے جس کا تلفظ کچھ یوں بنتا ہے نون نون جیسے ہم کہتے ہیں پانا پانا یعنی پتہ اس کو ہم نون کے ساتھ لکھتے ہیں یا اس کے علاوہ رنہ یعنی روشنی رنہ بھی ہم نون کے ساتھ لکھتے ہیں وہ حروف جو فارسی اور عربی میں مروج ہیں اور پشتوں میں حروف حجہ کی غرصے استعمال کیا جاتے ہیں درجزل ہیں علف بے پے اچھا عربی میں جب ہم حروف تحجی پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں علف با پا لیکن پشتو یا اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم با نہیں کہتے ہیں بے کہتے ہیں علف بے پے تے تھے سے جیم جے جے چے 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 ہے خے ڈال 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 رے ڈے 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 سین شین خین 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 ساد ڈواد توے زوے این غین فی قاف کاف گاف لام میم نون 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 واو ہے یہ 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 پشتوں میں پانچ قسم کے یہ مختلف اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس لیکچر کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا لیکچر کے متعلق اپنے سوالات نیچے کمنٹ بکس میں کیجئے گا دعا اللہ پا امان موسیقی 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 موسیقی